اسلام علیکم ویلکم بیک موری یوٹیوب جنیزیہ الیو انفرمیشن دوستو اگر آپ آئی بی یعنی انٹیلیجنس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے تو آپ نے گوگل میں جانا ہے تو گوگل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے leaone.gov.p کے ٹھیک ہے یہ لکھ کے جب آپ سرچ کریں گے تو یہ دوسرے نمبر والا جو ہے یہ ان کی افیشل وائب سیٹ ہے اس پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہ ان کی افیشل وائب سیٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ اس کی تیز نومبر ہے تو ہم پہلے ایڈ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ ایڈ پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ میں اگر آپ کو جلدی جلدی بتاؤں گا تو آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو اس سے آپ ایڈ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اپلائی کرنا ہے تو یہ تین لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں سائیڈ پہ اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہم جو ہے لاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اگر آپ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ ڈریکٹ لاؤنلوڈ ہو جائیں نہیں بنا ہوا تو پھر آپ کو کری ایٹ اکاؤنٹ پہ جانا ہوگا کیونکہ آپ نے اکاؤنٹ کری ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تسلی سے ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا اپنے چینل آج بھی سبسکرائب کر لینا اس کے بعد اپلیکنٹ فرام آگے اس میں آپ نے نیم لکھنا ہے اپنا فل نیم سناکچی کارڈ والا اس کے بعد سی این ای سی لکھنا ہے اس کے بعد موبائل نمبر موبائل نمبر میں آپ نے زیرو نہیں ڈال نہیں نائن اور ٹو ڈال کے باقی نمبر یہاں پہ درج کر دینا اس کے بعد اپنے ای میل درج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ درج کرنا ہے پاسورٹ میں ای بی سی بھی اور ایک دو تین والے ان سے بھی شامل ہونا چاہیے اس کے بعد آئی ایم ناٹ ریبورٹ پہ کلک کریں گے تو ایک ایس ایم ایس آپ کے نمبر پر آ جائے گا اس میں کوڈ ہوگا وہ کوڈ آپ درج کریں گے اس کے بعد آپ لوگ ان میں دوبارہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ سین ایسی درج کریں گے اس کے بعد پاسورٹ درج کریں گے پھر ای ایم ناٹ ریبورٹ پہ آئیں گے اس کے بعد آپ سبمیٹ کر دیں گے وہ ایس ایم ایس آپ کے نمبر پر آئے گا جب آپ سبمیٹ کریں گے تو یہ سامنے آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تمام جوپ کی ڈیٹیل موجود ہے اس میں سے آپ نے جس جوپ پر اپلائی کرنا ہے اس کے سامنے اپلائی فارڈراب لکھا ہوا ہے اس پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے تو میں کسی بھی جوپ پر کلیک کر دیتا ہوں فقط آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ دیکھیں اپلائی فارڈراب پہلی جو پوسٹ یہ اس پہ میں نے کر دیا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے بیسک انفارمیشن ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس بھی آئے گا تو اب نیچے بیسنگ انفارمیشن ہے تو ہم جو ہے یعنی اپنا نام وغیرہ اور جو چیزیں ہم نے پہلے فیل کی تھی وہ یہاں پہ پہلے ہی موجود ہوں گی ٹھیک ہے جو ہم نے ایکاؤنٹ بناتے وقت کی تھی تو یہاں پہ نیم ہے فادر نیم ہے اس کے بعد سین نائی سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ای میل ہے اس کے بعد جو ہے ریٹ آف برتھ ریٹ آف برتھ میں دیکھ لیں یہاں پہ جیسے آپ کی یعنی جو دن تھا جو طریق تھی وہ آپ نے درج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے منتھ جو ہے وہ درج کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر دنوں سے وہ آپ نے ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کر لیں تو جو نزدیک ہوگا وہ آپ سیلیکٹ کریں گے تو اس میں ذرا آپ کو آسانی رہی گی جانا آسان ہوں گا تو اب میں نے ایسے یعنی فیصلہ بات کر لیا اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آپ نے رش کمنا ہے اس کے بعد آپ کا جو پوستل ارس ہے جس پہ آپ کی یعنی کوئی ڈاک بغیرہ پہنچ سکے وہ آپ نے کمنا ہے اس کے بعد وہ کہہzas پرمنٹ ڈسٹرک جو ہے وہ آپ نے دج کرنی ہے اور اس کے بعد نیچے سب سے ہے جی پرمنٹ اڈریس ٹھیک ہے تو پرمنٹ اڈریس پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ ساری اپنے اڈریس جو ہے پرمنٹ آئی ڈی کارڈ والا وہ دج کرنا ہے اور اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ٹھیک ہے اب نیکسٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب اس میں آپ نے آ رہی جو اس کے بعد کوالیفیکیشن کے بارے میں یہ پوچھے گا اس کے بعد لینگویج کے ڈیٹیل یہ پوچھے گا ٹھیک ہے یعنی یہ پروسیجر ہے جو مکمل کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایکسپینینس جہاں ہو کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹ داری کرنے ہیں پھر سببٹ کر دینا یہ فارم کی مکمل ڈیٹیل ہے جو بتائی ہے تو اب نیکس کر دیتے ہیں کیونکہ اب آگے جہاں ہم تاکہ ایڈوکیشن تک پہنچ سکے جب ہم نے کلک کیا تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں پہ بیسک انفارمیشن پہ جو ہے وہ کلک ہو چکے ہیں ٹک لگ چکے ہیں اس کے بعد ہے جی کوالیفیکیشن ڈیٹیل تو یہاں پہ ڈگری آپ نے لکھنی ہے آپ کی کون سی ڈگری ہے ٹھیک ہے پریمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے ڈی ای ای ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے ایک ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کے مارکس کتنے تھے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہے جی ٹوٹل مارکس کتنے تھے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد جی پاسیں گے آپ نے کس جو ہے پاس سال میں پاس کیا اور ایڈ کوالیفیکیشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ نیچے آپ کی ڈیٹیل آ جائیں گے جہاں پہ یہ پاسیں گے اور آدھر اور نو ریکارڈ فونڈ ڈکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اور ڈیٹیل یعنی ایڈوکیشن کے مطلق درڈ کرنی ہے تو آپ دوبارہ بھی درڈ کر لیں وہ ساری یہاں پہ مجدود ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا پورشن ہے لینگویج ڈیٹیل والا ٹھیک ہے یعنی اب ہم نے لینگویج کے متعلق ان کو بتانا ہے تو اب ہم لینگویج پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ پنجابی اردو یعنی جو بھی ہے وہ ساری لکھی ہوئی ہے تو سب سے لینگویج ہم اردو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہمارا زیک 있�nder اس کے اسے طریقے سے Along burdens طرح ، یہ ساری لینگویج نے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے experience حدیث اگر آپ کا ہے تو آپ بتاکر ایکسپیرینس موجود ہے تو آپ اس میں جہاں یہ یعنی کتنے سال کا ساری لیٹیل آپ نے اس میں دچ کر دینی کتنے منتھ ہیں کتنے دنھ دین ہے جہاں اس کے بعد اپنے اگر نہیں ہے تو پھر object next پہ کلی کر کے اس کے بعد documents ہیں یا آپ نے جھے اپنی پیچر令 اور باقی پیچر ہے یعنی ڈومی سیل کی اور ساری پیچر جو ان کی ڈیوانڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اور اس کے بعد آخری آپشن آتا ہے سب میٹ پیچر کے آپ نے خیال کرنا ہے کہ سو کے بی کی پیچر ان کو چاہیے اس کے مطابق تمام ڈاکومنٹس یعنی جو اوپر لکھے ہیں اس کے مطابق آپ نے تسلی سے فیل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب میٹ کر دینا ہے دوستو یہ اس کا سیمپل سا طریقہ کار ہے اگر اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے لازمی کومنٹ کر دینا ہے اور ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے اس کو لائک لازمی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے فیلال مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ